بہت ساری میری بہنوں نے بہت سارے کوسٹنوں کی برمار کر دی تھی کہ آپ ستارہ کو چھوڑ کی چلی کی تھی آپ نے ستار کے خلاف بات کی تھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ سمجھایا ہے آپ لوگوں کو کہ میں نہ سلمہ کے ساتھ ہوں نہ ستارہ کے ساتھ ہوں میں صرف اس چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ جو بھی ہوئے غلط ہوئے آپ لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے آپ لوگ آج آتے ہیں کوسٹن کرنے آپ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتے آپ لوگ میری پوری ویڈیو کو تماغ کھل کے سنتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حلت ہو آپ منافق ہو آپ سان فرموش ہو آپ فلان ہو آپ ٹمکا ہو بھئی ایک دفعہ آپ ویڈیو پولی دیکھا کریں اچھی طرح اس کے بعد میں کہتی ہوں جو بھی آپ کی سوچ ہو دیا نا وہ نیچے کمنٹ میں پھینک کے جائے کریں ادروائز ایسے کمنٹ نہ کیا کریں بتا نہیں کیا سوچ کے کیسی آپ لوگ کی سوچ ہے میں سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہو آپ نے ستارہ پر الزام میں نے کون سا الزام لگایا ہے بھئی میں نے ستارہ پر کوئی الزام نہیں لگایا ستارہ پر الزام اس کی بہن نے لگایا ہے ٹھیک ہے اور میری ایک بہن ہے سوری نا مجھے ان کا بھول گیا ہے درمی ساتھ ان کا کمنٹ لگا دیتی ہوں کافی بڑے سارہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں کیا اس چیز کی پرمیشن ہے کہ اگر فارغ زامپل آپ سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو یوں سارے عام لوگوں میں بتانا یا کسی پہ تومت تلزام لگانا تو ان کو میں یہی آنسے دوں گی اسلام میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے اسلام میں اس چیز کی ممانت کی گئی ہے کہ کسی کا گناہ یا کسی کا جو غلطی ہوتی ہے وہ ہم لوگ کسی کے سامنے لے کے آئیں ظاہر ہے اپنی جگہ پیال کرنا چاہیے تھے یہی تو ہم شروع سے پیٹ رہے ہیں کہ سلمہ کو یہ ایشیو سوشل میڈیا پہ نہیں دانا چاہیے تھا آپس میں سارف کرنا چاہیے تھا آپس میں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں انہوں نے لائے اور ستارہ کی اپنی بین نے یہ چیز یہ ایش اٹھایا ہے ہم نے نہیں اٹھایا میں ایک کو انہوں نے کسی پہ الزام لگانے لی دوسری بار یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ال� غلطی فارنیا یا اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے الزام لگایا ہے یہ اگر ستارہ کو لگتا ہے کہ میں نے الزام لگایا ہے تو میں صحب دیتی اور اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں صحب نہیں کرنا لیکن می نے الزام نہیں لگایا تمہیں جس بات کی تمہتیں اپنی ایموشنز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نیچے کامیٹس میں آکے اپنی تربیت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ چل باگ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے میرا پلیٹ فارم ہے میری اپنا اپنی چیز ہے اپنا چینل ہے اس پر میں اپنی سوچ شیئر کر سکتی ہوں دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو ویل نہ پسند آئے تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ مووان ہو جائیں آپ کوئی اور چیز دیکھنے ضروری تو نہیں ہے میں نے آپ کو پکڑ کے رکھوئے آپ لو دیکھنے 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 آرحال میں نیک آہوا نا تو میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں شیئر کر سکتی ہوں باقی آپ لوگ کہتے ہیں اپنا کنٹینٹ اپنے سکلز اپنا فلاں تو بھئی کنٹینٹ سکلز میرے پڑے ہوئے ہیں کافی ساری ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں یہ تو تب بناتی ہوں کوئی بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے ستارہ کا تو اس پر میں بھی اپنا ازار کر دیتی ہوں سوچ کا باقی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ پاک سب کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو میرے سپورٹ کرنے یا نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں صرف اپنی فیڈنگز بطا رہی ہوں اپنی سوچ بتا رہی ہوں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں ٹھیک ہے سپورٹ جب میں نے اسے کی تھی تب وہ سٹارٹنگ میں شروع میں سپورٹ میں نے کی تھی وہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں مرے دوسرے چینلل پر سپورٹ جو اس کی سپورٹ میں یا اس کے حق میں جو میرے ویڈیو بنائی تھی وہ شروع میں پڑھی ہوئی ہیں باقی اس کو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے آر ایڈی سبسکرائبر ہیں فینز ہیں کافی کچھ ہے میں تو اپنی جسٹ جو سوچ تھی وہ آپ لوگ سے شیئر کر رہی تھی مجھے یہاں سے یہ بندہ غلط لگیا یہاں سے یہ صحیح لگیا تو وہ آپ لوگ اگر دل کرے تو سنیں نہ دل کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے سننے کی باقی ابھی بہت سارے جو ولاگر بھی ہیں اور بہت سارے ریکشن چینل والے بھی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ستارہ دبئی کیوں گی ستارہ دبئی کس سے مننے گی ستارہ کو دبئی میں کس نے بلایا اور ستارہ کیا سلمہ سے صلاح کرنے دبئی کی کیا سلمہ بھی جو ہے دبئی پہنچ چکی ہے یا کیا سلمہ بھی دبئی آئے گی اور صلاح کرے گی آپس میں تو دیکھیں یہ ان لوگوں کی جسٹ باتیں ہیں کہ صلاح ہو گئی یا معافی مانگ رہی یا فلاں ہو گیا یا ٹمکا ہو گیا یہ ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چاہے کوئی ریکشن والا ہے یا کوئی بلاگر ہے یہ ان دونوں بہنوں کو آپس میں پتا ہوگا تو اگر میں آپ لوگ کے جو ستارہ کے سپورٹری ایڈر ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ دونوں بہنیں فارق سام پر راضی ہو جاتی ہے اللہ کرے ہو جائے میری تو دل سے دعا میں شروع سے یہ چاہتی تھی کہ اللہ کرے ہو جائیں راضی تو پھر آپ لوگ کس ٹاپک پر ویڈیو بنا ہوگی پھر آپ کیا کرو گے سلمہ آکے کہہ دیتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے یا مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی یا فلاں ہو گیا تھا میں نے تو یہ باتیں کہی نہیں ہیں یہ باتیں میرے سپورٹرز نے کہی ہیں آکے تو دیکھیں پھر مسئلہ حراب ہو جائے گا اس لیے میں شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ دونوں بہنیں آپس میں راضی ہو جائیں ٹھیک کیا خون ہے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہی چیز میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں صلح کر لیں چاہے معافی مانگنی ہے جو بھی مانگنی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہتی ہو معافی مانگوی مانگو میں نے کب کہا ہے معافی مانگو میں نے تو یہ کہا ہے جس مسئلہ ختم کرو بہت ساری میری بہنوں نے سمجھا بھی اس چیز کو تو ان کے لئے تینک یوں باقی یہ کہوں گے کہ ابھی ایسے ایف آئے جس پھار رہی گئی ہے کوئی کہہ رہے تو بھئی سے سہدیا جائے گی کوئی کہہ رہے تو بھئی سے انڈیا جائے گی کوئی کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کی یہ اپنی اپنی سوچ ہے تو پھر آپ لوگ کہیں گے آپ بھی ستارہ پر بور رہی ہیں تو میں اس لیے بور رہی ہوں کہ آپ لوگ جب سے میں نے ستارہ کو یہ کہا ہے کہ معافی مانگ لو بین سے اور اس چیز کو ختم کرو تب سے آپ لوگ میرے لیکن آپ ادھر بھی آئیے گالیاں دے رہی ہو بچوں کیا خصور ہے اس میں تو پھر ظاہر ہے ایسی جب آپ گالیاں دیتے رہو گے تو پھر بولنے تو پڑے گا اب سلمہ چاہیے کہ اس ٹاپک کو ختم کرے۔ ختم کریں تاکہ نہ اس کے بچوں کو گلیاں پڑھیں نہ کسی اور کے بچوں کو گلیاں پڑھیں نہ ستارہ کے سپورٹر رہی ہے ایٹر کو پڑھیں اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے میرا جسٹ اس چیز کا مقصر ہے باقی میرا کوئی مقصر نہیں ہے کہ میں سپورٹ کر رہی ہوں یا مجھے آپ لوگ دیکھو یا ستارہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے میرا نام لے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے باقی کوئی بات بری رکھی ہو تو اس کے لئے سوری بین کو تو ہمیں یا رکھنے ہیں انشاءاللہ میں نے کسی نیکس اچی سے پیارے سو لاغ میں تب تکیدی لابیس